بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ امیت کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے ٹھیک ٹھک ہوں گے یہ میں نے کیمہ لے لیا ہے ایک کلو اس کو خوشک کر لیا اچھا طرح کیسے اس میں پانی نہیں ہے سبس میچے لیا ہے میں نے سات عدد بس اندرکہ پیس لیا ہے دو چمچ پیاز لیا ہے میں نے ایک میریم سائز کس کو کٹ لیا ہے زیرہ لیا میں نے ایک چمچ حلدی لیا میں نے ہاف ٹی سپون مک لیا میں نے ایک ٹی سپون سرخ مرچ لیا میں نے ایک ٹی سپون پیسا ہوا زیرہ اور سکہ دنیا یہ دو چمچ ہیں اور میں نے دو ٹی سپون لیا ہے دڑا مرچ ٹھیک ہے یہ میں نے چوپر لے لیا ہے سب پہلے اس میں میں ڈال لوں گی سبس میچ پیاز اور اس کو چوب کر لوں گی ٹھیک ہے اس کو میں دو منٹ کے لیے چلا ہوں گی چوپر کو اس کو بری کر لوں گی یہ دیکھیں اس کو میں نے چوب کر لیا ہے دیکھیں پھر اس میں میں ڈال دوں گی کیمہ اور سارے مسالے اور اس کو اچھی طریقے سے چوب کر لوں گی اگر آپ کو امیدی ویڈیو اچھی لگے تو پلیس لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا یہ دیکھیں ویورز یہ اس کی شکل آگئی ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی کیمہ ٹھیک ہے یہ خوشک کیا ہوا تھا میں اچھے طریقے سے یہ میں نے ڈال دیا اور اس میں میں نے سارے مثالے ایک ہی دفعہ ایڈ کر دیا یہ ایک کلو کیمہ ہے ٹھیک ہے ویورز یہ میں نے اس میں سارے مثالے ایڈ کر دیا اب میں اس کو چپر کو بند کر کے تو اس کو میں چلا دوں گی تقریباً تین منٹ کے لیے تاکہ یہ جگجان ہو جائے اس کا پیسٹ بن جائے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں ویورز بہت آسان ہے کوفتے بنانا کوفتوں کی ریسپی ہے یہ بہت مزے کے بنتے ہیں ٹیسٹی بنتے ہیں آپ بنا کر دیکھئے گا ضرور آپ کو بہت اچھے لگیں گے ٹھیک ہے ویورز اس کو آپ بنا کر فریز کر لیں آپ فروزن کر سکتے ہیں تو جب دل چاہے فریزر منٹ سے نکال کر تو استعمال کر لیں یہ دیکھیں ویورز میں نے اس کو بنا لیا اس طریقے سے پہلے میں نے ہاتھ کو آل لگا لیا اچھی طریقے سے آل لگانے کے بعد میں اس approved را ہوں گー یہ دیکھیں کتنے گول کور اور پیارے پیارے بنتے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ بنائیے گا ملکول ایک ہی سائز کے اس طریقے سے دیکھیں میں بنا رہی ہوں اس کو اس طریقے سے گول کر لیں یہ دیکھیں کتنے اس طریقے سے گول گلائی میں یہ بن رہے ہیں ٹھیک ہے لڈو کی شیپ میں یہ دیکھیں ہاں آپ ہاتھ کو پانی بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں اویل اسعمال کرتی ہوں اویل لگانے سے یہ چپکتیں نہیں ہیں ہاتھوں کو اس کا مسالہ بیسے چپک جاتا ہے تو پھر ایزی لی بنتے نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنے ایزی طریقے سے میں بنا رہی ہوں اور بنتے جا رہے ہیں پانچ مل لگے ہیں مجھے تقریباً بتیس یہ بنے میرے سے نا کوفتے ایک کلو میں سے تو اس کو آپ دو دفعہ بھی بنا سکتے ہیں تین دفعہ بھی بنا سکتے ہیں جب دل چاہے فیزر میں سے نکال لیں اور اس کو بنا لیں ٹھیک ہے ویورز بہت مزے کے بنتے ہیں بہت ہی سٹی بنتے ہیں یہ دیکھیں ویورز سارے میں نے تیار کر لیا ہے اب میں آپ کو ان کو فرائی کرنے کا طریقہ بھی ساتھ ہی بتا دوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ان کو اب میں ڈیپ فرائی کروں گی ٹھیک ہے اویل لے لیا ہے میں نے کھلا جس میں یہ ڈپ ہو جائیں ٹھیک ہے اتنا اویل آپ نے لے لینا ہے کہ یہ ڈپ ہو جائیں تو اس کو اویل کو آپ گرم کرنے کے لئے رکھ دیں تو اس کو میڈیوم فلیم پر ہی آپ لوگوں نے یہ پکانا ہے اور جب آپ نے اس میں کوفتے ڈال دینا ہے یہ گی گرم ہو جانا ہے تو آپ نے اس کی جو ہے فلیم ہے وہ لوگ کر دینا ہے اور چھے ایسے سات منٹ لگتے ہیں ان کو کوفتوں کو تیار ہونے میں ٹھیک ہے اس طرح سے ڈال دیں احتیاط کے ساتھ ایک ایک کر کے اس طرح سے یہ دیکھیں میں ڈال رہی ہوں بہت مزے کی خوشبوبی سے آ رہی ہے آپ اپنے لوگر میں ضرور بنائیے گا اور بنا کر دیکھئے گا کتنا مزے کا ٹیسٹ بنتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ویورس ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اگر میں بنائے تو اس کو میں نے دو تین منٹ تک ہلانا نہیں ہے ٹھیک ہے جب بھی نیچے سے گولڈن براؤن ہو جائیں گے پھر آپ نے اس کو ایسے دیکھیں میں نے اس کو ہلال لیا ہے پھر جیسے مزے ان کو ہلال لیں تو یہ وہ ٹوٹتے نہیں ہیں یہ دیکھیں ویورس کتنی اس طریقے سے میں ان کو ان کے سائل الٹا رہی ہوں اس طریقے سے جیسے آپ اس کی سائیڈوں کو الٹا کر تو اس کو ڈیف فرائی کر لیں اور یہ یاد رکھی کہ آپ نے اس کی جو فلیم ہیں وہ آپ نے لو ہی رکھنی ہے نہ زیادہ تیز کرنی ہے نہ میڈیوم ہو ٹھیک ہے لو فلیم پر ہی بنانے ہیں تاکہ یہ اندر سے ان کا جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے دیکھیں میں نے آپ کو فلیم دکھائی ہے اتنی ہی فلیم ہونی چاہیے اور اس کو آپ ڈیف فرائی کر لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ویورس مزے مزے کے کوفتے ہمارے ریڈی ہو رہے ہیں آپ اسے بہت مختلف قسم کی ریسپی بنا سکتے ہیں کوفتہ کڑی بنا سکتے ہیں آلو شوربے والا کوفتے بنا سکتے ہیں انڈا کوفتے بنا سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے تو ان سے آپ بہت ہی مزے مزے کی ریسپی جو ہیں وہ تیار کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کے بعد جو ہے آلو کوفتوں کی ریسپی بھی دوں گی ٹھیک ہے جو میں نے کوفتے فرائی کی ہیں ان کے ساتھ ہی میں وہ ویڈیو ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے ویورس تو آپ ضرور دیکھئے گا یہ دیکھیں ویورس اس طرح میں نے آدھے کوفتے ایک دفعہ نکالے تھے پھر دوبارہ میں نے جو رہ گئے تھے فرائی ہونے والے کوفتے وہ دوبارہ ڈال کے تو اب ان کو بھی فرائی کر دوں گی ٹھیک ہے بہت احتیاس سے ڈالیے گا جب اس میں ڈالنا ہو تو کیونکہ آئل گرم ہوتا ہے اور چھنٹا پڑنے سے جلن ہوتی تکلیف ہوتی ہے تو بہت احتیاس سے آپ اس میں ڈالیے گا اس طرح سے دیکھیں ویورس اگر آپ کو میری جیسے پی اچھی لگے تو پلیس پلیس لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور سبکرائب بھی کیجئے تاکہ میری حوصلہ آئی ہو اور میں آئندہ بھی آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر سکوں اپنی جیسے پی شیئر کر سکوں بہت ہی اچھے کوفتے بنتے ہیں گھر میں تو یہ دیکھیں یہ بھی میرے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اس طرح کہ اب میں ان کو بھی نکال لوں گی ٹھیک ہے یہ میرے تقریب ان 32 سے 33 کو بنے تھے ایک کلو سے پھوکتے تو ریڈی ہوئے تھے اس کو میں آپ کے ساتھ آپ کو دکھاتی ہوں ماشاءاللہ کتنی اچھین کی لکھ آئی ہے تو آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لوگے تو پلیس دوبارہ لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ شکریہ